السلام علیکم فرینڈز فرینڈز یوتھ افیر میں ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ خوش آمدی فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت زبردست جابز لے کر حاضر ہوا ہوں اس کی تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ جو جابز ہیں یہ فوج میں ہے فرنٹیریر کور بلوچستان میں ہے اور ملتان یہ جو جو علاقے جہاں جہاں پہ ان کی برتی ہوگی اس سارے کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی جاب کا نوٹفیکیشن آسانی سے مل سکے اب دیکھ لیتے اس کی تمام تفصیل فرنٹیریر کور بلوچستان سعوت میں مختلف اقوام اور ٹریڈ کے اسامیہ خالی ہیں برتی ہونے والے امیدواران کو بلوچستان کے ازلاء کلات خزدار تربت یہ انہوں نے ازلاء لکھے ہوئے سارے جہاں جہاں پہ ان کی تیناتی کی جائے گی اور اس کے بعد خواہشمند حضرات اپنے زلے کی مقررہ تاریخ پہ مطلقہ برتی سینٹر پہ برتی ہونے کے لیے تشریف لائیں اب جگہ دیکھ لیتے ہیں نمبر ایک پہ آجاتا ہے آرمی سیلیکشن اس میں برتی برائے امیدواران تمام ازلاء سوبہ بلوچستان وہ تاریخ ہے 27 جون تا 30 جون وقت آٹھ بجے کے ہے آرمی سیلیکشن اینڈ ریکائٹمنٹ سینٹر کوئیٹا یہ انہوں نے جگہ لکھی ہوئے بلوچستان کے علاقے کے لیے پھر نمبر ٹو پہ جائے تھا آرمی سیلیکشن برتی برائے امیدواران تمام زلہ سوبہ سندھ سوبہ سندھ کے لیے انہوں نے سینٹر جو بنایا ہوا ہے یہ تین تا پانچ جولائی تک ان کی برتی ہوگی اور آٹھ بجے کا وقت ہوگا یعنی صبح آٹھ بجے آرمی سیلیکشن اینڈ ریکائٹمنٹ سینٹر ہیدر آباد یہ ہیدر آباد میں ان کا سینٹر جہاں پہ سینٹر ہے آرمی کا وہاں پہ آپ کی سیلیکشن ہوگی پھر آجتا آرمی سیلیکشن نمبر تین پہ جائے تھا برتی برائے ازلا ملتان مزفرگر ڈیرہ غازی خان لیہ بکر راجنپور خانے وال لودنا رحیم یار خان بہاول پور بہاولنگر ویہاڑی سائی وال اکاڑا پاک پتن جنگ ٹوبا ٹیکسنگ آگے سادکاباد یہ علاقے آگئے ان کی جو برتی ہوگی وہ اٹھارہ سے گیارہ جولائی دوہدار بیس کے درمیان ہوگی آٹھ بجے گئے انہوں نے ٹائم دیا ہوا ہے اور یہ جہاں پہ یہ سارا علاقہ ان کی جو برتی ہوگی وہ ملتان میں ہوگی جو ان کا آرمی کا سیلیکشن سینٹر ہے پھر نمبر تین پہ جاتا ہے آرمی سیلیکشن برتی عبرہ ازلا سرگودہ خشاب چکوال میہ والی اٹک راولپنڈی جہلم منڈی بہاولدین گجرات گجرہ والا حفظ آباد نکانہ صاحب آگے شیخ پورا لاہور فیصل آباد قصور نارو وال اور ازا جمع کشمیر کے تمام ازلا یہ جو ازلا لکھیوں ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو برتی ہونا ہے ان کی جو جگہ ہے یہ پندرہ سے اٹھارہ جولائی کے درمیان ان کو ٹائم دیا گیا آٹھ بجے انہوں نے برتی ہونے کے لیے آنا ہے آرمی سیلیکشن اینڈ ریکائٹمیٹ سینٹر آفیس جہلم یہ جہلم میں ان کے جو آفیس ہے آرمی والوں کا آپ نے وہاں پہ جانا ہے برتی ہونے کے لیے پھر آجاتا ہے برائے ازلا چترال شانگلہ بڑگرام کوہستان مانسہرہ آگے یہ علاقے لکھی ہوئے ہیں ان کے اس جو علاقے کے لوگ ہوں گے وہ بائیس جولائی تا چوبیس جولائی آٹھ بجے اور اس میں مالا کن کا جو آفیس ہے آرمی کا وہاں پہ ان کی برتی کی جائے گی پھر آجاتا آرمی سیلیکشن برتی برائے ازلا پشاور چار سدہ نوشہرہ مردان سوابی ایفٹ آباد حریپور اہبی پشاور آگے محمد ایجنسی خیبر ایجنسی کرم ایجنسی اور کزئی ایجنسی برتی برائے ازلا بننو کرک یہ سارے انہوں نے ازلا لکھی ہوئے ہیں اس کے بعد جو ان کی برتی ہوگی وہ پانچ تا سات اگست دوہزار بیس آٹھ بجے آرمی سیلیکشن آگے لکھو ہے کوہارڈ میں ان کی جو سیلیکشن ہے وہ ہوگی پھر آجاتا برتی ازلا یا کرک لکی مروت یہ علاقے لکھی ہوئے ہیں ان کی آٹھ تا نو اگست ہوگی آٹھ بجے آرمی سیلیکشن انڈ ریکارمنٹ سینٹر آفیس کوہارڈ تمام یونٹ ہیڈکوارٹرز میں ستائیس جون دوہزار بیس سے لے کر چھبیس جولائی دوہزار بیس تک لوکل بلوچ کی برتی کی جائے گی آئی جی ایف سی کی نئی اور ترجیحی پالیسی برائے لوکل بلوچستان کے دہت بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے ایسے نوجوان جو ایف سی میں برتی ہونے کا شوق رکھتے ہیں لیکن برتی کا میعار پر پورا نہیں اترتے ان کی درخواست کو ترجیحی بنیاد پر پرکھ جائے گا اس لیے خواہش مند حضرات اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کے نزدیکی یونٹ میں برتی کے لیے تشریف آئیں یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کا قد پورا نہیں ہے یا آپ کو کوئی مسئلہ اس طرح کے جو نارمل وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو برتی نہیں کرتے آپ پھر بھی ان کے سال کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا وہ آپ کو برتی کر لیں کسی کوٹے پہ کر لیں کسی اور جگہ پہ بھیج دیں یعنی سروس آرمی کی دیں مگر آپ سے وہ اور کام کروا لیں کوئی اس طرح کے آپ ضرور اس سے کانٹیکٹ کریں تاکہ آپ کا مستقبل بن سکے پھر آجاتا میار برتی برائے لوکل بلوچستان اس میں تعلیم میڈل ہے قد پانچ فٹ بارہ انچ چار انچ عمر سولہ سے پچی سال چھاتی تیس سے بتیس انچ یہ جو لوکل بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لئے انہوں نے ریایت دی ہوئی ہے جبکہ میار برتی برائے نان لوکل تعلیم میٹرک ہوگی قد پانچ فٹ چھ انچ ہوگا عمر سولہ سے تیس سال ہوگی چھاتی اکتیس سے تینتیس ہوگی پھر لباہی کین آگے یہ کوٹا آجاتا ہے شہدہ ایف سی بلوچستان صرف بیٹا اور بھائی خصوصی رائے ترکھی گئی ہے ایسے تمام افراد درزب تاریخوں میں مطلقہ سینٹر پر برتی کے لئے تشریف لائیں تعلیم میڈل قد پانچ فٹ چار انچ عمر سولہ سے پچیس سال چھاتی بتیس سے تیس انچ یہ انہوں نے اس میں ریایت دی ہوئی ہے پھر ایدہ برتی برائے ایجوکیشن جونئر کمیشنڈ آفیسر اس میں جونئر کمیشنڈ آفیسر کی بھی جابز ہیں خواہشمت آلہ تعلیم یافتہ نوجوان بطور جونئر کمیشنڈ آفیسر بنیادی پیسکیل گیارہ بما مربجہ الانسز برتی ہونے کے لئے مورخہ تیرہ سے ستائیس جولائی دوہدار بیس بوقت آٹھ بجے ایف سی بینل سکل خزدار میں تشریف لائیں میار برائے برتی تعلیم لکھی ہوئی ہے بی اے بی اے سی سیکنڈ وی ان بما میٹرک ایف اے سیکنڈ وی ان قد پانچ فٹ چینچ ہوگا عمر بائیس سے تیس سال ہے چھاتی تینتی سے اکتیس انچ ہونی چاہیے برتی صرف آگے انہوں نے نمبر سیمن پہ لکھا ہوا برتی صرف جنرل ڈیوٹی سپاہی کی بنیاد پہ کی جائے گی اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد کلرک میڈیکل برک شاپ آگے فیلڈ بیٹری کے ٹریٹ تعلیمی قابلیت اور میار کے مطابق دیے جائیں گے آگے نوٹ لکھا ہوا ہے وہ حضرات جن کی عمتہ اٹھارہ سال سے زائد ہے ان کا بے فارم قابل قبول نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹرائی شناختی کارڈ کھونا لازمی ہے آگے انہوں نے جب آپ نے سیلیکشن کے لئے جانا ہے تو آپ نے اپنے تمام اصل شناختی کارڈ اس کے ساتھ آپ کے تمام جو ایڈیوکیشنل سیٹیفگیٹ ہیں اوریجنل وہ سارے آپ نے لے کر جانے ہیں ان کی کاپی بھی لے کر جانے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ جمع بھی کروا سکیں اور ان کو اصل دکھا بھی سکیں فرنز آئی ہوپ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کیریئر ویڈ نوی ٹی بی کو سبسکرائب کریں تینکیو فار واشنگ